بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹوٹکو کی دنیا اگر گوشت کو جلدی گلانا ہو تو اس میں تھوڑی مقدار میں اترک پیس کر ڈال دے تو گوشت جلدی گل جائے گا چاندی کے برطنوں کی حفاظت کے لیے برطنوں کو اکبار کی بجائے خالی کاغذ میں لپٹ کے رکھے تاکہ ان کی چمک برقرار رہے چاندی کے زیورات میں اگر چونے کا چاک کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو زیور کالا نہیں ہوگا اگر ٹاماٹر کو آگ پر معمولی سا گرم کر لیں تو آسانی سے ٹاماٹر کا چھلکہ اتر جائے گا فرنیچر سے داگ اتارنے کے لیے سیپ کے سرکے میں کپڑے کو ڈبو کر فرنیچر کو ساف کریں تو فرنیچر سے داگ اتر جائیں گے اور فرنیچر نیا نظر آئے گا نمک سے دانتوں کو ساف کیا جا سکتا ہے ادرک کو زیادہ دیر تک تازہ رکھنے کے لیے زمین میں دبا دیا جائے تو ادرک زیادہ دیر تک تازہ رہے گی چاولوں کو بالتے ہوئے لیمون نچوڑ دینے سے چاول الگ الگ رہتے ہیں اور لمبے ہو جاتے ہیں کپڑوں سے بالپن کی سیائی کے نشان دور کرنے کے لیے داگ والی جگہ پر ہلکا سا ہیار سپری کرنے کے کچھ وقت بار کپڑے دھویں تو کپڑے سے سیائی کے داگ ساف ہو جائیں گے جگہ کو زیادہ کچھ خلاص د Ris Veterans intervenants خرط موسیقی